موسیقی 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 تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا رہے ہیں ہمارے بہت سارے نادان دوست کے جی گو باجوا گو اور جی باجوا صاحب استیفہ دیں اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں تو میں نے اس وجہ سے ہم تو دیکھیں ان کی اے پولیٹیکل ہونے پہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہو کے ملک کے لیے بہتر وہ کیا اپنا جو بھی فیصلہ کیا اور یہ لوگ جو تھے جن کو ایک تو سب کے علمے ہیں کہ ہمارے مقتدر اداروں کا رول رہا ہے ملک کی پولیٹیکس میں کوئی کسی کا لالدہ تھا کچھ بھی تھا اس کو لے آئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہی لالدہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہا ہے پینل اقوامی طور پر ہمیں تباہ کر رہا ہے انتظامی نظام کو اس نے ختم کر دیا اخلاقیات کو ختم کر دیا تو انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا دیکھیں ہاتھ اٹھانے سے اے پولیٹیکل ہونے سے ان اہلوں سے اس ملک کو نجات ملی اور پھر ہم سب لوگ اب آگے کی طرف چاہ رہے ہیں اب اس کو یہ غلط رنگ دیتے ہیں جو اس وقت کی حکومت میں مختلف پارٹیز ہیں اس وقت جو آپوزیشنز میں تھی اور تھی وہ کیا کہہ رہی تھی وہ صرف یہی کہہ رہی تھی کہ جی آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں اور جو ان کے اجلاس قورم پورے کرنے میں بھی یہ ان کے مرونے منت تھے وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ جو بھی سازش کا شوشہ چھوڑا ہے خان صاحب نے کہ جی ام بی کی سازش آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسی نیشنل اسمبلی میں جو پرائم میسٹر صاحب کی کانسٹیونسی تھی جب سینیٹ کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی اور گیلانی صاحب جیتے اسی وقت فیصلہ ہو گیا تھا ان کو اس وقت انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا پھر کس طرح لیا سب کے علمے ہیں کہ کہاں پہ پریشر آئے فون آئے کیا ہوا اب جب یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوا ہے اس میں جب کسی کی طرف سے صرف یہ ہوا کہ پریشر نہیں آیا آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی ان کی پارٹی کا منعرف رکن جو ہے اس کا ووٹ اس سے استعمال نہیں ہوا وہی ان لوگوں نے نو کانفیڈنس کیا جو ان کے الائز تھے یا ان کے جو مخالف پارٹیز رہی ہیں ہمیشہ اور پھر جو موجودہ پرائم میسٹر ہیں ان کو بھی انہی لوگوں نے ووٹ کیا کسی ایک بھی منعرف پی ٹی آئی کے رکن نے نہیں کیا تو یہ وہی بات تھی کہ آئینی طور پر ان کو ہٹایا گیا اب یہ چاہتے ہیں کہ زہر آئینی طور پر پریشرہ اسر کے الیکشن کر آئینی طور پر ہٹایا گیا اور جس مقصد کے لیے ہٹایا گیا میں نے اس پر بھی آپ سے بات کرنی لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں اپنی کلارٹی کے لیے کیونکہ میں نے آپ سے آپ کے ٹویٹ کے حوالے سے سوال کیا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے یہ ان لوگوں کو مو توڑ جواب ہے جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر حکومتی صدا پر آپ کے جو الائے پارٹی ہے ان میں کہیں پر بھی یہ سوچ نہیں ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے اسے ٹی نہیں نہیں یہ بہنے بہنے صرف اس لیے کیا کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہونے پہ باجبہ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ جو ان سے اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی کو باجبہ کو یہاں وہ اسلیفہ دیں یہ جو انہوں نے نیریٹیو یوز کیا ہوا ہے اس کے جواب میں میرا ذاتی ایک وہ تھا ٹویٹ سا جنہیں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک اچھا اب ناصر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ نائل ہی تھی نا تجربے کاری تھی اور اس کی وجہ سے پھر ان کو ہٹایا گیا اب وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے کیا ہیں اور ضرورت پڑی تو مزید مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تو ناصر حسین شاہ صاحب اس وقت کتنے مشکل فیصلے باقی رہے گئے ہیں ابھی کرنا دیکھیں یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو محبے وطن ہے جو چاہتے ہیں کہ ملک کا بہتری ہو بھلے ان سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے لیکن ملک کے لیے بہتر ہو فیصلے تو وہ ہی تھے نا جو انہوں نے آئی ایم ایس کے ساتھ معایدے کیے چھوٹی سی مثال لے لیں ابھی فیٹ آف کف آئی بات ایک اچھی مصبت چیز آئی ایک دم خان صاحب اور ان کے سارے لوگ نکل آئے کہ جی یہ تو ہماری وجہ سے ہوا یہ ان کی وجہ سے ہوا اور یہ جو ابھی مہنگائی کام سامنا کر رہے ہیں جو یہ دو مہینے کی حکومت ہے اب یہ سارا بوجھ پھر ان کے اوپر ڈال رہے ہیں فیصلے ان کے ایگریمنٹ ان کے آئی ایم ایس کے ساتھ انہوں نے کیے وہ وہ انہوں نے معایدے کیے جو آج تک کسی حکومت میں نہیں کیے آیا وہ پولٹیکل ہو جمہوری طور پر ہو یا جو ڈکٹیٹروں کے بھی دور رہے ہیں انہوں نے کبھی ایسے معایدے نہیں کیے آئی ایم ایس سے جس طرح ان نا اہلوں نے کیے اور جس کا خمیازہ اب ہم بگت سائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سارا امید یہی کر رہے ہیں سر آپ کی حکومت ہو یا کسی کی بھی ہو امید یہی بہتری ہو اب مجھے کہیے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں نیپ ترمیم کرنے والوں کو نا جیل میں ڈالنا چاہیے جالی اکاؤن میں پیسے اب نیپ کو ثابت کر رہا ہوں گے جس سے زرداری صاحب بچ جائیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بزار کر دوں یہ جو نئے نیپ کی جو بھی ترمیم آئی ہے جو خان صاحب نے خود دو آرڈیننس نکال لیتے اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے بہت تھوڑا فرق ہے یہ وہ آرڈیننس تو خود خان صاحب نے نکال لیتے تو اسی نیپ قوانین میں تبدیلی گئے یہ جو اب آیا ہے اس میں تھوڑا ہی فرق ہوگا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں وہ جو قانون تھا جس کی یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کے علاوہ کیا تھا مجھے بتائیں کس کو یہ فیور دی گئی تھی آپ ہم تو بہت شروع سے بھگت رہے ہیں پیپلز پارٹی تو شہر صاحب کے ٹائم میں میاں صاحب کے ٹائم میں پھر ان کے ٹائم میں بھگت رہے ہیں اور کب کب فیور ملی ہے انہی زرداری صاحب کو سالہ سال جیل میں رکھا گیا لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ان سارے کالے قوانین کے ساتھ ساتھ اب لیکن آپ اس کے دوسرے طرف اور بھی دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں جن کو یہ کیسز کیے گئے میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں اور ثابت جب ثابت کچھ نہیں ہو سکا بلکہ آپ درست فرمانے اس بات پر بہت بہت شکریہ ناصر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود دیا ناظرین آج کے ایک اور اہم ترین خبر پر بھی زرہ ڈسکشن کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فان فنڈنگ کیس کی سماعت آٹھ سال مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ قومی مفات کا معاملہ ہے دیگر جماعتوں کے خلاف کیسز بھی جلت بھی جلت فائنل ہوں گے یقینی بنائیں گے کہ سب کے ساتھ انصاف ہو درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد سیاست بدل جائے گی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے جس میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی پی ٹی آئی کے خلاف فون فنڈنگ کیس بانی رکن اکبر ایس بابر نے نیویمبر دوہزار چودہ میں دائر کیا تھا کیس کی دو سو کے قریب سماعتے ہوئی ہیں جس پہ پی ٹی آئی نے تیس بار سٹی مانگا ہے چھے بار کیس کے ناقابل سماعت ہونے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار تک کو چیلنج کیا گیا ہے پی ٹی آئی نے نو وکیل تبدیل کیا ہے اس سب کے بعد الیکشن کمیشن نے آج اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جسے مناسب وقت آنے پر سنا دیا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں اس وقت جوئن کر چکے ہیں اکبر ایس باب درخواست گزار ہیں بہت بہت شکریہ سر اسلام علیکم یہ بتا دیجئے اکبر صاحب آپ سر آٹھ سال اس کیس کی پیروی کرتے رہے ہیں آپ نے کئی بار تحفظات کا اظہار کیا سکروٹنک کمیٹی پر آپ کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا کئی بار سماعتوں کا حصہ نہیں بنے اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو بھی فیصلہ آتا ہے سر اسے تسلیم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج ایک بہت بڑا دن ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا دن ہے کہ آٹھ سال بعد ایک ایسا کیس جو کہ پارٹی کے بنانے والے انہوں نے خود کیا اور اپنی پارٹی کے اصلاح کے لیے کیا اور اس کو ادارہ بنانے کے لیے کیا تاکہ پاکستان میں سیاست میں ایک نئی روایت ڈلے کہ سیاسی جماعتیں ایک ادارہ بنے اور وہ لیڈرشپ کریڈبل کامپٹنٹ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کی عزت ہو اس کا میرٹ کا قدر کرے اور تمام پھر باقی یہ قانون تمام سیاسی جماعتوں پر لاغوے تو ایک بہت بڑا دن ہے بڑا تاریخی دن ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوا جہاں تک آدم اعتماد کا تعلق ہے ہم نے کبھی بھی الیکشن کمیشن پہ آدم اعتماد نہیں کیا ہم نے سکروٹنی کمیٹی پہ تحفظات کا اظہار کیا اور وہ بھی ہم اس لحاظ سے کہ وہ جو سکروٹنی کمیٹی بنی تھی وہ چار آہ آہ یعنی دوزار اٹھارہ میں مارچ میں بنی تھی اور ایک مہینے کے اس کا مینڈٹ تھا اس کو چار سال لگ گئے اور درمیان میں بہت سارے ایسے مرال ہے کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ معاملات مینج کیے جا رہے ہیں جب سکروٹنی کمیٹی کہتی تھی کہ ہم آہ پی ٹی آئی کے جو ریکارڈ ہے اس کو خفیہ رکھا گیا یہ تو موجودہ الیکشن کمیشن نے آ کے پھر اسی سکروٹنی کمیٹی سے جنوری دوہزار آہ بائیس میں چار جنوری کوئی ہمیں ریپورٹ ملی جو کہ آہ دوہزار اٹھارہ میں ایک مہینے میں بنی تھی پھر جو ریپورٹ بنی اس وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے ریکارڈ پہ ہے نہ ہمارے آہ دستاویزات کی بنیاد پہ نہ پی ٹی آئی نہ جو جمع کی ہے دستاویزات کی بنیاد پہ تو اگر دوہزار اٹھارہ میں سٹیٹ بینک سے تمام ریکارڈ آ گیا تھا تو دوہزار اٹھارہ میں بھی اس کی کمیٹی کی ریپورٹ آ سکتی تھی تو یہ بھی ہم الیکشن کمیشن موجودہ کو مبارک بات دیتے تھے دیتے ہیں کہ انہوں نے اسی سکروٹنی کمیٹی سے پر ایک ریپورٹ لی اس ریپورٹ اگر تحریک انصاف کے ممنوع فنڈ کو ضبط کرنے کا حکم آیا پارٹی پر پابندی کی بات نہیں کی گئی تو تو بھی آپ اسے تسلیم کریں گے یا پھر اسے چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پابندی کا فیصلہ ہے تو ہم نے تو آج تک کبھی بھی استعداد نہیں کی کہ سیاسی جماعت پر پابندی لگی جائے اور یہ ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ ریفرنس فائل کرتا ہے اگر کوئی پارٹی ڈیکلیئر ہو جائے فورن ایڈڈ تو پھر وہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں تو کبھی بھی یہ توقع نہ تھی نہ ہمارا یہ پریئر تھی نہ ہماری یہ وہ تھی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑے پر معنی پر غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے اور جو اکاؤنٹس ہیں ان کو خفیہ رکھا گیا ہے اور جو عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمیل ہیں انہوں نے ہر سال جالی سرٹیفیکٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائے پی ٹی آئی کے جو فنیس بورڈ تھا انہوں نے اپنے ملازمین کو اجازت دی کہ وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس پر پیسے آئیں کیس چیک کے ذریعے وہ پیسے لے گئے ان اکاؤنٹس کا ابھی تک سراغ نہیں لگایا گیا اور پیسے اور جو مقدار ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ جبکہ ان کے سنٹرل فنیس سیلکٹس اس کا تسلیم کرتے ہیں تو ان تمام فنیس بورڈ والے جو ہیں جنہوں نے اس پارٹی کے فنڈز کو مینج کیا جنہوں نے اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا خفیہ رکھنے کے بعد انہوں نے گیارہ اکاؤنٹس کو دوبارہ ڈس آن کیا جب وہ سٹیٹ بینک کے ذریعے ہاں ظاہر ہوئے پھر جھوٹ بولا الیکشن کمیشن اور پاکستان سے کیونکہ ہم نے ذستویزی ثبوت کل دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی کا مرکزی بورڈ اور اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتا تھا جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے نام سے اتنے بڑے پیمانے پہ اکاؤنٹس ہیں اور اس میں بہت بڑے پیسے آئے تو یہ تو مقصد ہمارا مقصد ہمارا مقصد اس پارٹی کی فیسے کو پری جاج اس لیے نہیں کرنا چاہتا میں مدہی ہوں میں صرف الیکشن کمیشن سے ایک توقع کرتا ہوں اور آج انہوں نے مجھے موقع دیا دو منٹ کہ یہ تاریخی موقع ہے اگر آج پاکستان کا الیکشن کمیشن تمام قانونی خلاف ورزیوں پہ تمام جو اس وقت قانون رائج ہیں پولیٹیکل پارٹیز اورڈر ٹو تھازن ٹو اور کوئی قانون اس کو لاغو کریں تو پاکستان کی سیاست جو ہے ایک نئے موڑ پہ ایک نئے راستے پہ چل پڑے گی ایک مصبت راستے پہ چل پڑے گی میرا صرف ان سے یہ صدا ہے میں قبل اس وقت ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا اگر امران خان نے جو ہم نے دعویٰ کیا کہ اس سرٹیفیکٹس جالی دیئے ہیں جو کہ دیئے ہیں انہوں نے مس رپیزنٹیشن اف فیکٹس کی اکاؤنٹس کنسیڈ کیے ان پہ قانون لاغو کریں فنیس بورڈ نے کیا ہے ان پہ کانون لاغو کریں جو غیر کانونی فنڈنگ ہوئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے اکبر صاحب آپ کا شمو ٹی آئی پائنئرز میں ہوتا ہے تو امران خان کے قریبی تصور کیے جاتے تھے آپ جب یہ معاملہ آپ الیکشن کمیشن لے کر گئے آہ تو کیا خان صاحب نے آپ سے دریک یا اندریک رابطہ کیا کہ آپ پیچھے اڈز ہیں بہت بہت آہ اس میں اس کی ایک رمبی تاریخ ہے مجھے قطر کرنے کی دھمکیاں دی گئیں آہ میں نے پی ٹی کہ اپنے لوگوں نے آکے مجھے یہاں بیٹھ کے بتایا آہ میں نے اس کی نشاندہی کی اور آہ مرکزی کیر سیکرٹری جو ہے ان کو لکھا ان کے نام لکھے ان کے ٹیلی فون نمبر لکھے آہ مجھے مجھے مقدمات بنائیں گے ایک مقدمہ ایسا تھا کرمینل جس میں مجھے زمانت لینی پڑی کہ ایک سیاسی لیڈر پی ٹی آئی کے ان کو کہا کہ انہوں نے کیس کیا کہ جی یہ آہ ہمارے چیئرمن کے خلاف بولتے ہیں ٹی پہ آکے جس کیسے محلے میں بیعث ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ ہسپتال کے سیٹیفیکٹس ہیں اس کا ذمہ دار اکبر از بابر ہے تو ہر قسم کے حربے اختیار کیے گئے بڑے سے بڑا عہدہ بھی آفر کیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ مجھ مجھ پہ ہر قسم کی کوشش کی گئی کہ اس کیس کو ابھی بھی کسی نے کسی طریقے سے دبا دے تو یہ آہ میں نے پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا عہد ہے یہ میں اپنی مٹی سے وفا کر رہا ہوں ہم نے سیاسی جماعت بڑے پیار سے بنائی تھی ہم نے اس کے لیے اپنے بیسٹ ہیوز آف آل لائف دیئے تھے ایک بڑے مقصد کے لیے وہ مقصد عمران خان کو وزیراعظم بنانا نہیں تھا وہ مقصد تھا کہ پاکستان میں سیاست میں ایک نئی کلاس کی لیڈرشپ سامنے آئے جو اماندار ہو جو جو کمپیٹنٹ ہو جو کریڈبل ہو ہمارے بڑے مقصد ہے بلک بڑے اس بابر صاحب بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ پرگرام میں ساتھ موجود ہے کور دلشاد صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں سابق سیکیٹری ایلیکشن کمیشن نے بہت شکریہ آپ کا کور صاحب در ایلیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ فون فنڈنگ نہیں ہے ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اور اس میں پارٹی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے قانون کیا کہتا ہے ابھی میں بات سبرا تھا اپرس بابر صاحب کی جو مدیعی ہیں جنہوں نے بڑی ضرورت کے ساتھ آٹھ سال تک سے مقدمے کو آگے لے کے چلے ان کی بات کو میں آگے بڑھاتے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کا یہ کہنا یا پی ٹی آئی کی حکوم کا یہ کہنا کہ جناب ممنوع فنڈنگ فارنگ فرق کیا ہے تو ایک ہی معاملہ ہے اس میں ممنوع فنڈنگ زیادہ خطرناک ہے وہ ممنوع فنڈنگ دشمن ممالک سے کامپریوں سے جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں ان سے آپ نے فنڈنگ حاصل کی ہے اور الیکشن کی مشروع پاکستان کے ممنوع فنڈنگ تو اس کے بڑے گہری اثرات پڑے گئے الیکشن کے میں پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے پہرہ دن میں بیس دن میں ابھی تو فیصلہ رزرگ کیا ہے تو چونکہ بہت کمپلیکیٹر بڑا پچیدہ معاملہ ہے یہ پاپندی آئی دو سکتی ہے پی ٹی آئی پر دلشاد صاحب بڑا اہم فیصلہ ہے اس کے بعد انہیں تمام پراہ سے کون دیکھتے ہیں انہیں فیصلہ کرنا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے فیصلہ کے اخلاف انہیں سیبرمکورٹ جانا ہے اس لحاظ سے بڑا سو سمدھ کے فیصلہ کریں کہ بڑا اہم فیصلہ یہ ہوگا ممنوعہ فنڈی زبط ہو جاتی ہے تو دو پائنٹ آئیں گے پہلی بات یہ آئی گی کہ کوئی عمران خان سے پوچھیں گے چیئرمین پی ٹی آئی کہ آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں اقرار نامہ دیتا ہوں کہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے کانون میں لفظ ممنوعہ فنڈنگ تو وہ لکھیں گے کہ انہوں نے لکھا کہ میں نے جو آپ کو جمع قراروں گوشت ہوا رہے ہیں اس میں کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہے جب وہ اقرار نامہ غلط ثابت ہو جائے گا تو پاکستان حقائق کو چھپانے کے جرم میں کہ آپ نے حقائق چھپائے تو کرپٹ پریکٹس کے تیت ان کے خلاف مقدمہ درد ہو سکتا ہے ون سکشٹی سیون کے تیت یہ بات عمران خان تک نہیں پچھائی گئی ان کے وقعہ نے نہیں پچھائی ان کے اڈوائیزر نے نہیں پچھائی نمبر ٹو جس وقت یہ پامنوہ فنڈنگ زبط ہو جاتی ہے تو الیکشن کے ممنوعہ پاکستان ایک بہت کمپریہنسیو ریفرنس وفا کی حکومت کو دیجے گا کہ جناب اس پارٹی کے ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گیا ہے تو اب آپ آئین کی آرٹیکل سترہ کے تیت کاروائی کریں تو وہ مقیدہ ایک ریفرنس دیجے گا اور ریفرنس دیجنے سے پہلے وہ اس پارٹی کا سمبل جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے یہ ایک خیارہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ہے اور اس پارٹی کی روخ کرنے کے لئے سر اس کو تھوڑا سا واضح بھی کر دیجے گا جو ون سکسٹی سیون آپ نے بتایا اس کے تحت کیا سر پارٹی پر پابندی بھی لگ سکتی ہے دیکھیں جیسے تین چار پہلو آتے ہیں پہلی تو وہ ایک ریفرنس بھیجیں گے وفا کی حکومت کو کس پارٹی کا ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گیا ہے پچاس لارک ساٹھ لارک ڈالرک اللہ بغیر اور گیارہ کاؤنٹ ایسے ہیں جس میں چیاسی کروڑ جمع ہوا ہے یہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو پارٹی نے اسے لا طولت کر دیا ہے اس میں کہ اسمائل شامل ہے اپنے لاہور کے محمد رشیش شامل ہیں گوورنس خوصوبہ خیر وقت دلشاد صاحب پی ٹی آئی نے اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں پی ٹی آئی نے جو بھی فنڈنگ حاصل کی وہ لائیبلیٹی سر کمپنی کے تحت حاصل کی تو ایجنٹس کا تقرر ایجنٹس ریجسٹریشن ایک کے تحت کیا گیا اب اگر وہ کوئی فنڈ جمع کر کے پی ٹی آئی کو بھیجتے ہیں تو پھر اس کی ذمہ دار پاکستان تحریکہ انصاف کیسے ہو سکتی ہے سر سزا تو ایجنٹ کو ملنی چاہیے نا کہ پوری پارٹی کو جناب اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو اپنا پاکستانی غیر ملکی شہری ہوں وہ پارٹی کے فنڈ نہیں دے سکتے وہ آتا ہے ممنوع فنڈ ہی نہیں اسی طرح سے کوئی کمپنی کوئی کمپنی کے ساتھ کمپنی یا یا ادارے وہ فنڈ نہیں دے سکتے یہ ساری باتیں پاکستان نے ثابت کر دی ہے کہ جناب اس کے اندر ناں فلاں اداروں نے فنڈنگ کی ہے اور وہ ادارے جو ہے وہ پاکستان کی شہری نہیں تھے وہ غیر ملکی شہری تھے یہ ساری باتیں پاکستان کی رپورٹ ہیں اس تحاصے اس کے ساتھ آجا وہ فارنگ فنڈنگ لے یا کہیں یا ممنوع فنڈنگ کھے جس پارٹی کا سمبل تو آسانی سے لے لیں گا پارٹی کا سمبل تو واپس لینا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کوردن شاہر سار بہت شکریہ سر قانونی معاملات پر آپ روشنی ڈال رہے تھے بہت شکریہ آپ کو شاہ خاور صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں شکر گزار ہوں شاہ خاور صاحب آپ کی آپ اس کیس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کی پیروی کرتے رہے ہیں گئی بار آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا ہے سکروٹنگ کمیٹی پر عدم اعتماد کیا ہے الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ سناتا ہے آپ اسے قبول کریں گے سر پی ٹی آئی سے قبول کرے گی دیکھیں بلکل فیصلہ جو بھی ہوگا اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا حقائق پر ممنی ہوگا ہم ضرور قبول کریں گے لیکن اگر اس میں ہمیں کسی چیز پر تحفظ ہوگا کہ وہ قانون سے باہر ہے تو اس کا تو پھر ایک آئین اور قانون خود ایک اجازت دیتا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ایک بات ابھی میں ابھی کمل دلشاد صاحب کو سن رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ یہ ممنوع فنڈ کیا ہوتا ہے اور فورن ایڈیٹ پولٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کے کہ میں پی ٹی آئی کی میں اس میں وقالت ابھی بھی کر رہا ہوں ان کا وکیل ہوں لیکن آئین اور قانون سے ہم باہر نہیں جا سکتے یہ ابھی جو ایک تاثر پہلے بھی دینے کی کوشش کی جاتی رہی اور ابھی بھی کمل دلشاد صاحب نے کہا کہ وہ جو ایک ہر پولٹیکل پارٹی اپنے آڈیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا گوشوارہ جو ہے وہ جمع کراتی ہے الیکشن کمیشن میں اور اس کے نیچے پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ایک سرٹیفیکیٹ دیتا ہے کہ یہ جو ہم آڈیٹ اکاؤنٹ جو آڈیٹ رپورٹ جمع کروا رہے ہیں اس سال کی پچھلے فائننشل ایئر کی اس میں کوئی ممنوع فنڈ جو ہے وہ نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس میں آپ کو میں ایک واضح کر دیتا چاہتا ہوں بڑی ٹیکنیکل بات ہے ایک ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ ایشو کر رہا ایک ہوتا ہے بیان حلفی دینا یہ جو کوئی بھی پارٹی ہیڈ ایک سرٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے سرٹیفیکیٹ وہ سرٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ جو چارٹڈ اکاؤنٹ نے رپورٹ بنائی ہے اس میں کوئی ممنوع فنڈ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جس کی میں تصدیق کرتا ہوں اب آپ کو تصدیق میں سرٹیفیکیٹ میں اور ایک ایفیڈیوٹ میں بیان حلفی میں فرق جو ہے وہ کرنا ہوگا جب آپ سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں تو آپ کسی کی انفارمیشن کے اوپر دیتے ہیں جیسے ہم وکیل ہیں ہم ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈرافٹ کرتے ہیں نیچے ایک سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہ اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ حقائق پر مبنی ہے جیسے مجھے کلائنٹ نے بتایا جہاں پہ کوئی بیان حلفی کوئی دیا ہو کسی نے مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے سر میں بریک لے کر واپس آ رہی ہوں تفصیل بات کرنی ہے میں نے آپ سے اس پر ویلکم بیک ونس اگین جی فون فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کا فیصلہ آج محفوظ کر لیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شاہ خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہے شاہ خاور صاحب سر اگر پی ٹی آئی کا کیس مضبوط تھا تو پی ٹی آئی کیوں سر کبھی ہائی کورٹ سے کبھی سپریم کورٹ کے در پر دستک دیتی رہی الیکشن کمیشن میں کیس بار بار ملتوی کروانے کی کوششیں کیوں کی جاتی رہی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں پچھلے کوئی ڈھائی تین سال سے اس کیس میں منسلک ہوں جب سکروٹی کمیٹی میں اس کا کاروائی جاری تھی آج تک میں اس کیس سے منسلک ہوں ہم نے آج تک ریکارڈ موجود ہے کہ کوئی ایڈجنمنٹ نہیں لی ہم ہر تاریخ پیشی کے اوپر الیکشن کمیشن میں بھی اور سکروٹی کمیٹی کے سامنے بھی بلہ کوئی تاخیر کے ہم پیش ہوتے رہے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کسی بھی فریق کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کاروائی انصاف کے مطابق نہیں ہوتی تو آپ اس کا جیڈیشل ریویو ہائی کورٹ سے کروا سکتے ہیں تو یہ کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کسی کا حق سالب کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی کاروائی ہوئی پی ٹی آئی نے اور ہم نے اور ہماری پوری ٹیم نے بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑی کنسسٹنسی سے جو ہے اس میں پاٹسپیشن کیے پی ٹی آئی نے اسر پیسر اور امران اسمہیل سمجھل سمجھل سر سوال لے لیں ساتھ ساتھ ایڈ کر دیجئے گا اس میں امران اسمہیل سمجھل سر کئی اہم پارٹی رانوماؤں کے بینک ایکاؤنٹس سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا تو کیا پی ٹی آئی لاعلم تھی کہ یہ رانوماؤں پارٹی کے نام پر ایکاؤنٹس چلا رہے تھے اور فنڈز ادھر سے ادھر کر رہے تھے دیکھیں میں آپ کو ایک وات پازے کر دوں یہ دو ازار گیارہ کی بات ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کو بڑی بھاری تعداد میں ملکی لیول پہ بھی اور غیر ملکی پاکستانیوں کی طرف سے بھی عمران خان نے خود ایک آڈٹ جو کمپنی ہے اس کو انہوں نے دعوت دی ان کو کہا کہ آپ ہمارے فینینشل میٹرز کو ٹھیک کر دیں ان میں جو خرابیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں یہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہی ہیں یہ اس وقت جب انہوں نے ایک ایسن ایڈ ایسن کمپنی کو انگیج کیا انہوں نے ان کا جو فینینشل سسٹم تھا اس میں سے جو خامیاں تھی یا جو انومالیز تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے وے آؤٹ بھی بتایا کہ آپ اپنا فینینشل سسٹم اس طرح بنائیں تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یا جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جے بے ذاپکیاں تھی وہ اس آڈیٹر کی اپینین سے پہلے کی تھی اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی نے اپنے فینینشلز میٹر بلکل سٹریٹ اور ٹرانسپیرنٹ کر لی ہے جو کہ ابھی بھی نائنٹی فائی پرسنٹ تک بلکل وہ ٹرانسپیرنٹ ہے چھوٹی موٹی اس میں بے ذاپکیاں ہوتی رہتی ہیں اب دوسری بات جو میں جس کا جواب دینا ضرور پسند کروں گا ابھی جو کور دلشاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ہے ان کی جو سرٹیفیکیشن ہے وہ غلث ثابت ہو جائے گی پھر وہ ایک ریفرنس الیکشن کمیشن فیڈل گورنمنٹ کو بیجے گا پھر وہ پارٹی پہ پابندی لگ جائے گی یہ بلکل حقائق اور قانون سے بلکل ہٹ کر بات ہے اگر یہ جو کیس ہے یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے اور ایک فنڈنگ کیس ہوتا ہے فورن ایڈیٹ پولیٹیکل پارٹی فورن ایڈیٹ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی غیر ملکی حکومت سے یا ریاست سے جو ہے چندہ لیتی ہو اور اس کے بارے میں جو وفاقی حکومت ہے وہ اس کا ڈیکلریشن ایشو کرتی ہے کہ یہ اس کو بین ہونا چاہیے اور اس کا پھر ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ فائنلی اس پارٹی کو بین کرتی ہے یہاں پہ یہ کیس نہیں ہے یہاں پہ ممنوع فنڈ اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ثابت ہو جائے تو اس کا زیادہ سے زیادہ اس کی پینلٹی یہ ہے کہ وہ فنڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن زبط کر لیتا ہے اس کے علاوہ اس کے پارٹی کے خلاف نہ اس کی لیڈر کے خلاف کوئی تعدیبی کار ہوئی ٹھیک ہے شاہ خوبر صاحب لیکس فیشن بہت بہت شکریہ آپ پرگرام میں ساتھ موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد دنیا بھر کی معیشت پر بڑے برے اثرات پڑ رہے ہیں اس پر بات کریں گے تفصیل سے ناظرین یوکرین جنگ کے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ملکوں کی معیشت پر بڑے بھیانک اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان میں تیل کے قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کے بڑھتے ہوئے ریلے کو روکنا ناممکن ہے اقوام متحدہ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فاقہ کشی کا خطرہ ظاہر کر رہا ہے ورلڈ بینک کے مطابق عالمی معیشت کو انیس سو ستر کی طرز کے شدید معاشی بہران کا سامنا ہے مہنگائی امریکہ اور برطانیہ جیسی سوپر پاورز کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے مغربی ممالک میں مہنگائی کا اکتالیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے کم تنخواہوں کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں ہزاروں ورکرز جنہیں ٹرینز روک دی ہیں برطانیہ میں تیس سال کی سب سے بڑی ہڑتال قرار دیا جا رہا ہے افریقہ میں غزائی بہران مزید سنگین ہو چکا ہے شلنکہ تو ڈیفالٹ کر چکا ہے دیگر ایشیائی ترقی پذیر ممالک یہ ان کی معیشتیں بھی تباہی کے دانے پر کھڑی ہوئے ہیں ان حالات میں نیٹو سربرا کہتے ہیں کہ روس یوکرین کی جنگ اگلے کئی برسوں تک جاری رہ سکتی ہے مجھے پروگرام میں بات کرنے کے لیے اس وقت عابد سیلیری صاحب جوئن کر چکے ہیں مہرے معیشت ہیں بہت بہت شکریہ عابد صاحب اس وقت امریکہ اور یورپ کو بھی جس معاشی بوران کا سامنا ہے یہ جنگ مزید جاری رہ سکتی ہے اگر ایسا ہوا تو دنیا کے لیے تو نتائج مزید بھیانک ہو جائیں گے سر کتنے بھیانک ہوں گے جنگ بلکل مزید جاری رہ سکتی ہے ابھی تو آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے یہ اجازت دے دی یوکرین کو کہ وہ اپنی اپلیکیشن دے سکتا ہے یوکی میمبرشپ کے لیے جس کا مطلب یہ ہے جو کہ پروسس ہونے میں کئی سال لگیں گے لیکن صرف اس کی اپلیکیشن دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ پورا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اسی طریقے سے ابھی آپ نے نیٹو کی ایکسپینشن کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ سویڈن اور نارویج ایسے جو ممالک تھے جو کہ پہلے اس کا حصہ نہیں ہے نیٹو کا فنلینڈ اب وہ بھی اس کی طرف آنے کے لیے پر تول رہے ہیں تو یہ کشید کی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ جو کسی زمانے میں ہم لفظ گلوبلائزیشن وہ استعمال کرتے تھے وہ سلوبلائزیشن بن گئی ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے جو آپ کی ٹریڈ جو سپلائی چینز وہ سلو ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایک ریسیشن جس کے طرف جو فیبری اور جنوری سے اس کے طرف اشارے کیے جا رہے تھے اب وہ فل سونگ میں ہے اور نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان اور دوسرے جو ڈورپنگ کنٹریز ہیں جن کا کہ براہ راست اس پہ بہت انعصار نہیں ہے رشن انرجی سے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں ابھی پرسوں کی بات ہے کے ساتھ باسٹھ بلین ڈالر کی گیس کی ڈیل کی ہے اب اگر اگر قطر سے جرمنی جو کہ اپنی انرجی کی بنیادی بیسک جو ضرورت تھی وہ روس سے پوری کرتا تھا اب اگر وہ قطر سے خرید دے گا تو پاکستان کے لیے قطر سے ایل این جی کے سعودے کرنا وہ آؤٹ آف ریچ ہو جائے گا چونکہ ریڈ سے بڑھنکے ہوں گے اور سپلائی اتنی شاٹ ہوگی کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوگا اور پھر اس کا جو نیکس ٹرم پہ ریپل افیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ڈیزل مہنگا ہے تو حکومت کے پاس اتنا کشن نہیں کہ اس کو سستہ کر کے بیچ سکے تو یہ بہت مشکل وقت ہے حکومتوں کے لیے بھی اور اس سے زیادہ عوام کے لیے بھی جی اچھا سر یوکرین گندم کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے سر روس اور یوکرین عالمی گندم کا 14 پرشن پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ عالمی غزائی اجناس کی کل برامداد میں تیس فیصد حصہ روس اور یوکرین سے ہی آتا ہے اب روس پر پابندی آئے اور جنگ کی وجہ سے یوکرین کی بھی عالمی منڈیوں تک رسائی رک گئی ہے فصلے بھی تباہ ہو رہی ہیں تو پھر دنیا میں غزائی بہران کتنا سنگین ہو سکتا ہے سب سے زیادہ کن ممالک کو غزائی قلط کا سامنے ہوگا آپ نے درست فرمایا کہ روس جو ہے وہ اس وقت ایک انٹچیبل ہے وہاں کی جو ایگری کلچر پروڈیوس ہے اور سینکشنز کی وجہ سے اور یوکرین جو ہے وہاں پر تباہ ہو گئی ہے اور اسی لیے یو این جنرل اسیمبلی نے ایک پورا سمٹ کیا تھا جس میں کہ ہمارے فارن منسٹر نے جب امریکہ کا دورہ کیا تھا وہ اسی سمٹ میں وہ شرکت کے لیے گئے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کس طریقے سے روس اور یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں جو ایگری کنٹریز ہیں وہاں پر کہہ سالی کے خطرات ہیں سب سے زیادہ جو اس سے متاثر ہوگا وہ ایفریقہ اس سے متاثر ہو رہا ہوگا ایفریقہ اور سب سارن کنٹریز اور اس کے بعد ایشیا میں ساؤت ایشیا جو ہے وہ اس سے متاثر گوہ کے روس امریکہ اور سعودی عرب اس کے بعد سر تیل پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا مولک ہے نا سر تو ماہرین کو خدشہ ہے کہ یہ حلچل تیل کے قیمت کو دو سو ڈالر ڈالر فی بیرل سے بھی اوپر لے کے جا سکتی ہے جبکہ روس کی ڈپٹی وزیر آزم تو اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں سر وہ بیان دے رہے ہیں کہ تیل کے قیمتوں میں اضافت تین سو ڈالر فی بیرل تک بھی جا سکتا ہے دیکھے رشیا کو اس سے فرق نہیں پڑھ رہا ہے روس کو سینکشنز کے باوجود اس وقت جو روس کا سب سے بڑا امپورٹر ہے آئل کا وہ چائنہ بن گیا ہے انڈیا جو ہے انڈیا سعودی عرب سے بھی زیادہ اس وقت وہ روس سے بائی کر رہا ہے تو روس کی جو سپلائے ہے آئل کو سیل کرنے کی اس کو فرق نہیں پڑھ رہا لیکن اس کے باہر وہ ہیں جن کے پاس کہ اتنے زیادہ فورن کرنسی ریزروز ہیں کہ وہ کل کو اگر ان پر کچھ سینکشن چھوٹی موٹی لگ جائے تو وہ اس کو فورٹ کر سکتے ہیں انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈیا کے پاس چھے سو بلین ڈالر سے زیادہ کے فورن کرنسی ریزروز ہیں اس وقت آبت صاحب امریکی صدر کے سر سعودی عرب جانے سے تیل کی قیمتوں میں کوئی کمی واقعہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس وقت امریکہ کے پاس دو آپشن ہے یا تو وہ ایران کو ویور دے دے کہ ایران جو ہے وہ اپنے تیل کو آرمی منٹی میں سپلائی کر سکے یا وہ سعودی عرب سے بات کرے کہ سعودی عرب اپنا یا اوپی کنٹری جو ہے اس کے علاوہ وہ اپنا آوٹپوٹ پڑھا دے سعودی عرب کے پاس یہ کرٹنٹسٹک لے کے جانا جو ہے وہ سعودی عرب کو تھوڑا سا انفرنس کر سکتا ہے کہ اگر سعودی عرب اپنا آوٹپوٹ نہیں بڑھاتا تو پھر ایران کو اجازت دی کہ وہ اپنے آئل کا اگر امریکہ یہ آپشن استعمال کرتا ہے ایران کو ویور دے دیتا ہے اور اگر پاکستان پھر ایران سے تیل کی ڈیل فائنلائز کرتا ہے تو قیمتوں پر کتنا فرق پڑ جائے گا پاکستان میں پاکستان کے لئے کافی عد تک فرق پڑ جائے گا گو کہ جو اس وقت برینٹ اور جو وٹ آئی ہیں جو کہ پوری دنیا کے بینچ مارکن کروٹ کے ان میں پچھلے ایک ہفتے میں فرق دیکھنے میں آیا ہے ایک سو بیس اکیس سے وہ آج ایک سو پندرہ ایک سو یورو ڈالر پر بیرن پر ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنا گلف کنٹریز سے آئل خرید رہا تھا اگر اس کو ایران سے خریدنے کی اجازت مل جاتی ہے تو تھوڑا سا فرق پڑے گا لیکن یہ بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی جو سپلائی ہوگی وہ جو عالمی منڈی میں رشیہ کے آوٹپوٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے اگر تھوڑی بہت بہت زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ساتھ پہنچو تھے وقت بھی ختم ہو گیا ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا خیال رکھئے اللہ خیال کے بعد